اس سمیں ہم یمونہ کے پرانے لوہ پل کے پاس میں ہیں اور یہاں پر نیا پل بنایا جا رہا ہے نیا پل کا کام رک گیا تھا کیونکہ یمونہ کی بار تھی اس کے بعد کام دو بارہ شروع ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گرڈر لانچنگ کا کام چل رہا ہے اور یہ کام سست رفتار کہا جا سکتا ہے کیونکہ انیس سو ستانبے اٹھانبے میں یہ پل بننا دیسائٹ کیا گیا تھا اور دو ہزار تین میں اس پر کام سروع ہوا تھا تب سے لگاتار کچھ نہ کچھ پریشانی آتی رہتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پل اب اس کے اسپینس کی اگر ہم بات کریں گے تو چار سے پانچ گرڈر ابھی رہ گئے ہیں جن کو لانچ کیا جانا ہے تو پچھلے ایک مہینے سے یہاں پر کام رکا ہوا تھا اب دوبارہ کام سروع ہوا ہے اور یہاں جو پل بنائے جا رہا ہے وہ پل ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے اور جانے دونوں کے لئے ہے یعنی یہ ڈبل لائن کا پل ہے گرڈر بریج ہے گرڈر بریج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اگر ہم بات کریں تو اس پر کاریوں کی جو رفتار ہے وہ ہنڈرڈ کے امپی اچ کی رہے گی یعنی سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار پر اس پر ٹرینیں چلائی جا سکتی ہیں ایک طرف پرانی دلی ہے دوسری طرف سہدرہ ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں جو نیا پل بن رہا ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پل کوئی ایسا نہیں کوئی عدبوت ہے عدبوت اسی بات میں ہے کہ بیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس میں کئی ڈیڈ لائن دی جا چکی ہیں بار بار ڈیڈ لائن ریلوے بدلتی رہتی ہے اور رازدھانی دلی کے اندر یہ پل بن رہا ہے اس لیے یہ جو ہیلا حوالی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ درانے والی ہے کیونکہ اتنی سست رفتار سے آپ نے پل بنتے نہیں دیکھے ہوں گے اور تقنیکی گیان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو شروعات میں جو پل بنائے گیا جو خمبے لگائے گئے وہ ٹیڑے ہو گئے آپ سمجھئے ایک جو فاؤنڈیشن تھی وہی ٹیڑی ہو گئی تو یہاں پر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لاپروہی کے ساتھ شروعات میں کام کیا گیا اب کام نے دوبارہ تیجی پکڑی ہے یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پاس کا پل ہے جو انگریجوں کے جمانے کا پل ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو صرف دو سال میں اس کو ایک طریقے سے بنا لیا گیا تھا دو سے تین سال میں اور اٹھارہ سو چھانچھٹ سے یہ پل کام کر رہا ہے یعنی اس کی جو عمر ہے وہ بیٹ چکی ہے لیکن ابھی بھی اس پر ٹرین چلائی جاتی ہے نیچے اگر ہم دیکھیں تو روڈ کا بریج ہے یعنی ریل کم روڈ بریج ہے اور اس طریقے کے انوکھے بریج بھارت کی اگر ہم بات کریں تو انگریجوں کے جمانے میں کئی جگہ بنائے گئے اور یہاں پر اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ دیڑ سو سال سے زیادہ ہو چکا ہے ابھی بھی یہ پل کام کر رہا ہے حالانکہ اس پر کاسن ہے اس پر جو ٹرینوں کی رفتار ہے اس کو دھیما کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر جو آدھونک بھارت میں جو آجادی کے بعد جو پل بن رہا ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے بنائے جا رہا ہے یہاں پر ایک بار پھر سے کام شروع ہو چکا ہے اور یہ کام میں کامرمن کو کہوں گا ایک بار پھر سے دکھائیں کیونکہ یہ کام دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنی تیجی سے کام کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہیں پرانی تکھنک وہیں ساری چیزیں اور یہاں پر اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے گرڈر بڑھائے جا سکتے ہیں اور یہاں پر جو پہلے جو تاریخ دی گئی تھی وہ ستمبر دوہجار تیئس کی دی گئی تھی ستمبر دوہجار تیئس میں اس کو پورا کر لیے جانے کی بات تیاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے اب یہ تاریخ بھی بدل جائے گی اب امید کی جا سکتی ہے کہ دوہجار چوبیس تک یہ پل تیار ہو جائے گا یعنی دوہجار چوبیس شروع ہوتے ہوتے ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ اس پل کو تیار کر لیا جائے گا اگر اور دیری نہیں ہوئی کیمیرامین ہیرامندل کے ساتھ سدھارت نیوز سٹیشن دلے